اس میں سے کنک ڈونڈ رہے تھے دھان ڈونڈ رہے تھے یعنی ساستر گروہ سادنا منمانہ آچن کر کے بھوس کو اٹھنا ہے اب اس میں کیا ہے کہ پورے چاروں پویتر ویدوں میں کہیں ہٹ یوگ کا پراؤدان نہیں پویتر گیتہ جی میں بھی ہٹ کرنے کا کہیں پر بھی پراؤدان نہیں نہ آدیس ہے بلکہ منع کیا ہے کہ جو ایویتی پوروک شاستر ویدی چاہ کا جو گھور تپکو تپتے ہیں وہ راکسہ سبحاؤ کے جان اور وہ مجھے بھی کشت دیتے ہیں گیتہ گیان داتا بھرم کہتا ہے کیونکہ یہ شریر کے اندر پرتیک پرانی کے شریر میں اس منوس کے شریر میں ان بھگوانوں کا لنک ہے سمبند ہے تو کہتا ہے اس کے اندر بیٹھے سبھی دیو کو اور مجھے بھی وہ کرس کرنے والا ہے اب پرسنگ چل رہا ہے کہ برمہ جی نے عوو نام تل لے لیا ان ویدوں سے ان کی بودھی نے کام نہیں کیا کہ یزر وید اج دہے نمبر چاریس کے انتیم منتر میں ستر میں منتر میں یزر وید کے انتیم منتر میں نرنائک گیان دے دیا کہ وہ پرمہتما تو گپت ہے گپت ہے اس کے بارے میں تتو درسی سنت بتاویں گے وہ کلیر کر دیا چالیس میں جائے کہ دس میں اور سے لے کر تیر میں تک ان چار سلوکوں میں چار منتروں میں اور یہاں بتا جائے کہ وہ پرمہتما تو پروکس ہے اور میں برحم سورگ میں رہتا ہوں برحم لوگ میں رہتا ہوں آکاس میں اس دب بھی آکاس میں رہتا ہوں میں برحم ہوں میرا عوو نام ہے یہ دیکھئے گا یہ وہی یہ درویت ہم نے یہ پڑھا بھی پندر ماہ ہم نے پڑھ لیا اب ہم ستر ماہ پڑھتے ہیں یہ ستر ماہ ہیں چتواری سو اجھائے یہ درویت باسا باسے اور ستر ماہ سلوک انواد یہ منشو جس جوتی شروپ رکھ سک مدھ سے عویناسی یتھارت کارن کے اچھا جت مک کے طل اتم انگ کا پرکاس کیا جاتا ہے اب یہ کیا کہتا ہے کہ میں جو پورن پرماتما کے وصے میں جانکاری دے رہا ہوں جو وہ ہے پران و سوریہ منڈل میں وہ پورن پرماتما ہے وہ ہے پروکس روپ وہ تو پروکس روپ ہے وہ تو پروکس ہے گپت ہے وہ مول پرماتما دے سے پیڑ کی مول یعنی ورکس کی مول پروکس ہوتی ہے زمین میں تو وہ سپسٹ کر دیا ہے کہ وہ ہے پورن پرماتما ہے وہ ہے سوریہ منڈل میں پورن پرماتما ہے اور وہ ہے پروکس ہے وہ ہے پروکس ہے اور پھر کہتا ہے اہم یہ وید گانداتا برم کہتا ہے اہم میں کھم معنی آکاس میں دیو آکاس میں میں برم ہوں برم یہاں دیکھو یہ اسو آدیت پورسہ ہے سو اسو اہم اسو اہم یہ اسو اہم اسو اہم او کھم برم میرا اوہم نام ہے اور میں کھم معنی اوپر دیو آکاس میں برم لوک میں رہتا ہوں اور میں برم ہوں کھم برم برم لوک میں برم آکاس میں رہتا ہوں میرا تو اوہم نام ہے اور وہ پرماتما پروکس ہے اب وہ پرماتما ہے کون اس کا نام کبیر ہے اور وہ کیسا ہے وہ پرماتما سہ سریر ہے یہ ضلوید اجائے نمبر پانچ کے سلوک نمبر ایک میں دو بار پرمان دیا ہے کہ اگنے تنورسی ویسنوے تواسومس یا تنورسی اگنے مانے پرمیشور تنو مانے سریر اسی مانے یہ پرمیشور آپ کا سریر ہے آپ ساکار ہیں دوسری بار کہا کہ ویسنوے توا سومس اس امر پرس کا سب کے پالن پوشن دھرن پوشن کرنے کے لئے سریر ہے رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر ایک مندل نمبر آٹھ اور نو میں آپ جی نے کل پڑا کہ اس پرماتمہ کو اگر گتیاں اگر ستھیتیاں پریڑنا کرتی ہیں پریڑی کرتی ہیں پھر وہ بھاسمان سریر کو دھرن کرتا ہے اور وہ اس پرماتمہ کا تین پرکار سے سریر کی ستھیتی ہے ایک روپ میں تو پرماتمہ انانت کوٹ بربانڈ کے سوامی روپ میں ویرازمان رہتا ہے ست لوگ وہاں پرماتمہ منصف درستے ہیں ان کا ایک رونکوب کی صحبہ کروڑ سریر ملا دے کروڑ چندرمہ ملا دے تو بھی پرماتمہ کے رونکوب کی روشنی ادھک ہے اور وہاں وہ پرماننٹ رہتے ہیں ستھر اور دوسرے سریر کی ستھیتی ہے کہ وہ یہاں ایک سیسور روپ دھارن کر کے پرتے کی یوگ میں ایک لیلا کرتے ہیں اور اس میں وہ ایسی ہی لیلا کرتے ہیں کہ ان کو کوئی نی سنتان دمپتی اٹھا لے جاتے ہیں اور جس بھی گھر میں پلتے ہیں اسی نام سے وہ کہلاتے ہیں جیسے ستی یوگ میں مہر رسی کہلائے برہمن کہلائے پرماتمہ دعا پر میں بھی برہمن ان کو لے گئے تھے تو رسی کہلائے اور تریتہ یوگ میں ایک بالمیکی نے ان کو اٹھا لیا تھا تو تب وہ بالمیکی کہلائے کرونا میں نام سے آئے تھی اور کل یوگ میں ایک ذلہہ اٹھا لے گیا تو وہ ذلہہ کہلائے ہے لیکن پرماتمہ کہتے ہیں ذات پات میں رہ نہیں اب اس پرماتمہ کے تیر ستی تیسے سریر ہے ایک تو وہاں ست لوگ میں ستھائی رہتے ہیں دوسرا ایک نوجات سیسو کا روپ دھرن کر پر چھوی پر آتے ہیں لیلا کرتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں اور چھوٹی آئیو میں ہی وہ اپنے استطوی گیان کا پرطار شروع کر دیتے ہیں کیونکہ پرماتمہ کا یہاں آنے قوضے سے اپنی آتماوں کو اس نجھ گھر کا گیان دینا ہی ہوتا ہے کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو یہاں کیا کر رہے ہو رہے تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں ایک پل میں نہ جانے کی بجلی گر جا اس کندے لوگ میں اور تم سیس بچے ہوئے یہ سوچتے ہو ہم تو ابھی ٹھیک ہیں اور جن کے اوپر کل بجلی گرگی کوئی اکسیڈنٹ مر گیا کوئی کینسر ہو کا مر گیا کوئی اور ٹھیک نہیں کوئی ٹھیک نہیں کوئی کسل نہیں ہے تو پرماتما کا اوڈے سے یہ آنے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا تتو جان اپنی جانکاری دیں اچھی آتماؤں کو اپنے اپنے سماج میں اس پرمیشور کی بہیمہ کا پیٹ ڈورا پیٹ یہ ہوا یہ ہوتا رہا ہے تو یہ دوسری ستھی تھی یہ بتائی ہوتی ہے کہ جب چاہی وہ پرگٹ ہو جاتے ہیں کسی بھی روپ میں جیسے ابراہیم سلطان آدم کو ملے ایک جندہ مہاتما کا روپ بنا کے پرگٹ ہو گئے اور ان کا اجیان ہٹایا اپنی سرن میں لیا موکس کا ادھیکاری بنایا ایسے آدمی نانکس دیو جی کو بے ندی پہ ملے ان کی آتما کو سچ خند لے کر گئے تین دن تین رات تک ان کے شریر کو ایدرش سے کر دیا تیسرے دن وہ واپس بھیج دیئے نانک صاحب جی نے اوپر دیکھا سچ پرماتما کو ستھ پرش کو کبیر دیو جی کو ایک روپ جندہ مہاتما کے روپ میں ساتھ کے تھے لیکن اوپر دا کر کے وہ جندہ والا روپ ہی اکیلا سنگھ حسن پر ورازمان رہ گیا اور جو پہلے پرماتما ورازمان تھے تیزوں میں شریر تھا وہ کبیر دیو جی کے شریر میں سما گیا اس جندہ مہاتما کے آدھلیا نانک صاحب جی کا جنم ہندو دھم میں تھا یہ جو ہے اروڑا داتی میں کھتری پریوار میں جنم تھے کالو رام میں تھا کھتری کے گر پہن اور ہندو دھرم جنم ہونے کے کارن یہ برد لال پاندے سے گیتہ پڑیا کرتے ہیں جب شریر نانک دیو جی کو پورا گیان ہوا ساکشات کار ہوا پربو کا اور سچ کھنڈ کا اس کے بعد وہ نے ان برامنوں کے چھکے چھڑا تھی کیول سات سلوک گیتہ کے لے لیے اور کہا کہ یہ سپت سلوک کی گیتہ کا اُتر دے دو تم بتایا کہ گیتہ جی ادھائے نمبر چار سلوک چونتیس میں جس تطوی درسی سنت کے بارے میں کہا وہ اس کی پہچان بتاؤ اور تم مانتے سری کر سن جی نے گیتہ کا گیان دیا ہے تو سری کر سن جی تو کہ رہے تھے دائے پانچ میں سلوک میں اور نوم میں دوسرے دائے کے بار میں میرا تو زنم اور مرتیو ہوتا ہے تم ان کو عوی ناسی بتا رہے ہو گیتہ جی دائے نمبر ٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹ میں گیتہ گیان داتا کس انے پر میسور کی سر نم جانے کو کہہ رہے ہیں برامن برامنوں کی سٹی فٹی گرم ہوگی اور برامنوں نے پھر کیا کیا کہ تو ان کے پتا جی نے بہت سخت برہد کیا اور ان کی بات کو نہیں مانا انتیم سانس تک پھر نانک صاحب جی کیسے مان سکتے ہیں وہ تو آنکھوں دیکھ رہے بگوان کو تو انہوں نے بھی کسی کی نہیں مانی تو ایسے درد بھکت ہیں جن کو پرماتمہ آ کر ملتے ہیں یہ نیم ہے پرمیشور کا اور ایسی لیلہ کے قبیر صاحب نے کی ہے اس سے صد ہے کہ قبیر اید گوڑ تو پرمیشور یہاں آتا ہے ایسے تین ستھی تھی اس پرمیشور کے سریر کی ہیں اس لیے رگوید مندل نمبر نو آپ کو پھر دکھاتے ہیں پناتمہ آپ کو بتا کہ آپ ویدار تھی ہیں اور فائنل اگزام تک ویدار تھی نے اپنے سلیبس کا رٹہ لگاتے رہنا چاہئے نہیں تو پھر بھول پڑ جاتی ہے اگزام میں پھر وچلت ہو جاتا ہے جب تک آپ اس انسار میں ہیں آپ ویدار تھی ہیں جب آپ کا سریر چھوٹ گا تب آپ کی پر آرم ہو گی کل بھی بتا تھا پھر بھی آپ نوٹ کرتے رہیے کیونکہ نئے سروتہ بھی آتے ہے سریر چھوٹنے کے بعد آپ کا سکسم سریر ہوتا ہے یہ سریر رہ جاتا یہا پر ہے اس سریر کے مادم سے ہم ہی بھاؤ تو پھر آگے چل کر ہم یہ سے چلتے ہیں تو پھر ہماری پرکشہ ہوتی ہے تو اس میں یہ جان آپ کو یاد رہے گا تو کال آپ کو وچھلت نہیں کر پاؤ گا اب آپ کو دکھاتے ہیں اگوید مندل نمبر نو سکت نمبر ایک اور منتر نمبر آٹھ اور نو میں جیسے کل بھی دکھا تھا یہ دیکھے گا پرکشہ سکھیں سارو دیسک آریے پرتی میدی سبھا مہری سیدان ران لیلا میدان نید لی یہ انہوں نے ویسے گلت کہا یہاں پر مہری سیدان سرسوتی کرت نہیں ہے یہ مہور ویسے لگا دیتے تھی اس کی کیونکہ جہاں مہری سیدان کا نام لکھا ہوتا یہ بید بیک جایا کرتے انہوں نے دکان کھول رہکی تھی انہوں نے اڑنگا اڑنگا کرکے اور جہاں اس کا مہر سی کا مہور لگی پائی تو انہوں نے سب نے خرید لئے بدھی من لوگوں نے نہیں تو وہ خرید نہیں تھی مدرک پرنس آپ شرح پرنس انہوں نے بتا دیا دریا گن نہیں دے لیا اب یہ concept کلیر کرنا پڑے گا کیونکہ پرسنگ بیچ میں آگیا کہ یہ دانان جی کا نوادیت نہیں ہے نومہ مندل نومہ آردس ما اب آپ کو یہ concept کلیر کرتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے گلت لگا رکھا ہے لکھا ہے مہرشی داند سرسوٹی کرت یہ داند جی کا انواد نہیں ہے اس میں اس سے سکشت ہوگا یہ دیکھیں گا یہ ایک ماتمہ ہے شریپاد دامودر ساتھو لے کر رگوید بھاسیم